خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھو ایک عرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عمل بہتر ہے کونسا عمل ہے جسے جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں سیدنا بر بن عازد سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے دھنا تو یا کہہ سکتے حرفیں نہیں دا لیکن آپ نہیں کہہ سکتے تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو عرابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا یہ جس سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات تو مختصر ہے لیکن اس کا سوال کا بہت لمبا چوڑا جواب ہے پہلی بات فرمانے لگے اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو غلام کو آزاد کر دو اگر نہیں تو کسی کے ساتھ مل کے غلام کو آزاد کر دو نہیں تو سیکنڈ چیز بتایا گیا کہ جو دودھ دینے والی اونڈھنی یا کوئی جانور دودھ دینے والا آتیا گفت ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو تھرڈ تین اگر تم میں سے اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ کوئی ہنگری رہتا نہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ یا پیاسے کو پانی کھلاؤ چوہتی چیز اچھا پانچ بھی چیز کیا ہے اگر یہ بھی نہ کر سکو نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو سمجھ میں آگئی پر کیا ایک آرابی نے سوال کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سوال تو مختصر ہے لیکن اس کا جواب کافی لمبا ہوگا جیسے کہ غلام آزاد کرو یا خود سے آزاد کرو یا کسی کی ہیلپ لے کے دودھ دینے والی اونٹنی ہوں یا کوئی ایسا جانور اور وہ اتیہ دے دو وہ گفت دے دو ایزے رشتہ دار کو جو ظالم ہوں اچھا یہ ظالم والی بات کیا ہے کوئی انسان بہت انریزنر بل ہو جاتا رشتہ دار بہت ظلم کرتا تب آپ کا دل چھوٹا ہوتا آپ دل نہیں چاہتا آپ کی دل میں غصت نہیں ہوتی اس کے لیے لیکن وطاق اللہ جب اللہ کا ڈر رہتا تو کیا کرتے آپ ہر نیکی کامل کرنے راضی بھی جاتے جیسا ابو بکر صدیق سور نور میں کیا آیا کہ اپنے رشتہ دار کو ہیلپ کرتے تھے جیسے ہی انہوں سلانڈر کیا وہ رشتہ دار تو کیا کریں پیچھے ہٹ گئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ تم تو اللہ کے لیے کر دیں تو پھر اس سے زیادہ عجرت دینے رہے اسی طرح اور پھر تمہارے اندر طاقت ہو تو کیا کرو بھوکے کو کھانا پھلاو یا پیاسے کو پانی پھلاو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو یہ لاست ہی کیا ہے زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی پریشانی ہو رہی اور بعض وقت کیا جاتا آپ آپ کو بہت آئیسولیٹ کر دیتے ہیں ہر طرف سے ہر بات آپ کی پسند نہیں آتی لوگوں کو تو تب خاموش رہے کیونکہ خاموشی بھی ایک روئیہ ہے خاموشی میں بھی ایک نیکی ہے اور خاموشی کئی بلاؤں کو ڈال دیتے ہیں پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں ہمیشہ ذکر سے اپنا موت تر رکھے اور اللہ تعالیٰ جانتا نا باز وقت آپ کو اتنا ہرٹ کرتے رو لوگ اور آپ کی ہر نیکی کو غلط سمجھ دے لیکن یہاں پر کیا ہے کس کانٹیکسٹ میں ہے خاموش رہنا کہ اگر یہ سب نیکیاں بھی نہیں کر سکے تو بیسٹ ہے کہ آپ خاموش رو جزاک اللہ خیر انکسی رکھ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم ہے پوسٹ ورڈ قرآن فور آل بیان without space انگلیش اور اردو دونوں میں بیانے چینل کا مقصد ہے قرآن سیکھنا اور سیکھانا جزاک اللہ خیرم موسیقی